موسیقی ہمارا خصوصی پروگرام ستر پلس ستر چین پاکستان کی ستر سالوں پر محید دوستی کے بارے میں ہے جو چین پاکستان کے عوام سے عوام تک دوست تعلقات اور مشترکہ منزل کے حصول کے ستر سالوں پر ایک نظر ڈالتا ہے ہم گوادر پورٹ پاکستان میں سات سو ملین خوراک کی سالانہ پیداوار کا حامل ویٹرنٹی ویکسین پلانٹ بنانے میں سرمایہ کاری کریں گے یہ ویکسین نہ صرف پاکستان میں استعمال ہوتی ہے بلکہ انوشری کے مستع اور جنوبی ایشیا کے ممالک کو بھی برامت کی جاتی ہیں حالیہ برسوں میں پاکستان میں پینے کے پانی کی فراہمی اور صفائی سترائی کی سہولیات میں بہترین کچھ کامیابیاں حاصل کیں لیکن انہیں کئی چیلنجوں کا بھی سامنا کرنا پڑا مدرم ناظرین السلام علیکم پروگرام پاک چائنہ ایکسپریس میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی میزبان نسری اور ہمارے ساتھ پاکستانی میزبان دکٹر معاز آوان صاحب بھی موجود ہیں مابین سفارتی داروقات کے قیام کے بعد سے ہی دونوں ممالک کے مابین مدادت دبات لے جاری رہے ہیں اور عوام کے درمیان گہرا بھائیچارہ قائم ہے آج کے پروگرام میں ہم دونوں فولادی بھائیوں کی اس دوستی کا احوال بیان کریں گے چین اور پاکستان پہاڑوں اور ندیوں کے جیسے بندن میں پروئے ہوئے ہیں اور ہونٹوں اور دانتوں کی طرح قریب ہیں جب پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بات ہوتی ہے تو چین اس کا حوالہ آہنی بھائی کہہ کر دیتا ہے پاکستان اس کو پہاڑوں سے اونچی سمندر سے گہری پاکستان اس دوستی کو پولاد سے بھی مضبوط کہتا ہے تاون ترقی کو فروغ دیتا ہے رہداری لوگوں کو جوڑتی ہے دونوں ممالک کے مابین دوستی نہ صرف حکومت سے حکومت کے تعلقات پر مبنی ہے بلکہ دونوں ممالک کے عوام کے مابین گہری دوستی کی جڑ بھی موجود ہے دوہزار آٹھ میں چین کے شہر وینچوان میں ایک زبردست زلزلہ آیا آفت زدہ مقام پر مکانات کی ایک بڑی تعداد کو شدید نقصان پہنچا اس کے ساتھ ساتھ مسلسل بارش تھی اور اس وقت خیموں کو سب سے آہم اور انتہائی ضروری سامان سمجھا گیا پاکستانی حکومت نے آفت کے فوراں بعد رد عمل ظاہر کیا صرف چار دن میں ملک نے موجود تمام ٹرانسپورٹ تیارے متحرک کیے قومی ریزرف فنڈ مختص کیے اور چین کو مکمل مدد فراہم کرنے کے لیے بائیس ہزار دوستو ساٹھ خیمیں آفت زدہ علاقوں میں بیجے ہم جانتے ہیں کہ وینچوان کے زلزلے کے وقت پاکستان نے چین کو بائیس ہزار دوستو ساٹھ خیمیں فراہم کیے اور یہ اس کا کل سٹریٹیجک زخیرہ تھا زیادہ امدادی سامان لے جانے کے لیے اس نے یعنی پاکستان ہوای جہاز کی تمام نشستیں ہٹا دی تاکہ مزید امدادی ایشیا سما سکیں اور وہ خود چند گھنٹے چھوٹی سی جگہ پر سکڑے بیٹھے رہے دنیا میں کسی بھی ملک نے ایسا نہیں کیا دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے چین اور پاکستان کے مابین دوستی دونوں ممالک کے لوگوں کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہیں اور آزمائشوں پر پوری اتری ہے دوہزار بیس کے آغاز میں چین نے کوویڈ انیس وابا کے پھیلنے سے ملک میں تیبی سامان کی شدید قلت پیدا ہو گئی اس نازک صورت حال میں پاکستان نے ملک بھر میں تمام تین لاک ماسک آٹھ سو حفاظتی لباس کسیت اور چھے ہزار آٹھ سو دستانوں کے جوڑے چین بھیجے پاکستان میں تمام شعبوں کی طرف سے چین کے ساتھ بھرپور حمایت کا اظہار چین اور پاکستان کے مابین مضبوط ٹھوز دوستی کی اکاسی کرتا ہے پاکستانی صدر آرف علوی نے کہا ہمارے پاس جو کچھ بھی تھا ہمیں اس کی فکر نہیں تھی کہ مستقبل میں کیا ہوگا بلکہ یہ فکر تھی کہ دوست مشکل میں ہے اس لیے ہم نے سب کچھ چین بھیج دیا اگریزی کی ایک کہاوت ہے دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے اس سے ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ پاکستان بھی ہمارے ساتھ ہے اور یہ ایسا ساتھی ہے جس پر ہم ہمیشہ اعتماد اور بھروسہ کر سکتے ہیں چین کو کرونا وائرس کو کابو کرنے میں ابتدائی کامیابی حاصل ہونے کے بعد وبا پاکستان میں پھیلنا شروع ہو گئی چین نے فوری طور پر طبی سامان اتیا کیا اور متعدد طبی ماہرین بیجے تاکہ وبا کے خلاف لڑائی میں پاکستان کی مکمل مدد کی جا سکے ایک تجربہ کار کی حصیت سے چاو فی خو اور ان کی ٹیم کو اپریل کے آخر میں پاکستان روانہ ہونے کے لیے بھیجا گیا ہمیں ملک فوج اور اسپتال نے ایسا شاندار مشن دیا کہ اس کو بہخوبی انجام دینا ہمارا فرض تھا چاو فی خو کی ٹیم نے وہاں پہنچنے کے فوراں بعد متعدد مقامی اسپتالوں کا دورہ کیا اور معلوم ہوا کہ وہاں صورتحال توقعوں سے کہیں زیادہ سنگین ہے اگرچہ وہاں وبا کی روک تھام اور اس کے کنٹرول کے لیے ایک اچھا منصوبہ اور اقدام تھا لیکن اس کا نفاظ اور عوامی شعور اتنا وسی نہیں تھا جتنا ہم نے سوچا تھا اس کے علاوہ متعدد بیماریوں کی روک تھام اور ان کے کنٹرول کا طریقہ کار ان شرائط کی تعمیل ہماری سوچ سے مختلف تھی چین کی نمائندگی کرنے والی میڈیکل ٹیم کی حیثیت سے ہمیں نامعلوم وائرس کا سامنا کرنا تھا یہ کس طرح پھیلے گا اور ہماری ذاتی احتیاط اور حفاظت بھی شامل تھی ہمارے بھی کچھ حدشات تھے مشکلات کے باوجود چاؤں فیکو کی ٹیم توقعات پر پوری اتری تربیتی دستور العمل تیار کیا تکنیکی رانمائی فرام کی اور تبادلہ اجلاس منقعت کیے انکٹھوس اقتماد سے چین اور پاکستان کے مابین معاشرتی تعلقات کو بہتر بنانے اور دکھ سکھ میں ایک دوسرے کی مدد گہری دوستی کا ثبوت ہے چاؤں فیکو کو کراکرم کے اوپر سے پرواز کرتا چینی فرشتہ کے عزاز سے نوازا گیا ہم پچھلے دو مہینوں سے سخت محنت کر رہی ہیں اور میرے خیال میں یہ قابل قدر ہے ہماری کوششوں نے دوستی کو مزید وسط دی ہم نہ صرف ڈاکٹر یا سپاہی ہیں بلکہ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ہم چین پاکستان دوستی کا عملی نمونہ ہیں میں خاص طور پر پاکستانیوں کا چینی عوام کے ساتھ دوستی ہمارے چینی فوجی ڈاکٹروں پر ان کا اعتماد اور ہماری چینی روایات کے لیے ان کے بھائی چارے کے جذبات پر شکر گزار ہوں کوویڈ انیس وبا پھیلنے کے بعد سے چین نے اپنے بھائیوں کی مدد کرنا نہیں روکی تبی مائرین کے دو گروپ پاکستان بیجے گئے اور سات بیجوں پر مشتمل طبی سامان اور ایک ملین سے زائد کوویڈ ویکسین کی خوراکیں بھی بیجی گئیں ان تمام نے چین پاکستان دوستی کی طویل تاریخ میں بہت بڑا اضافہ کیا ہے میں کہنا چاہوں گی کہ ہمارے تعلقات بڑھتے چلے جا رہے ہیں جیسا کہ ایک کہاوت ہے کہ ہماری دوستی پہاڑوں سے اونچی سوندر سے گہری اور شہد سے بھی میٹھی ہے 20 اپریل 2015 کو چینی سردر شیزنپنگ نے پاکستان کا سرکاری دورہ کیا دونوں ممالک کے رہنماؤں کی موجودگی میں چین اور پاکستان نے بازابتہ طور پر صدا بہار تزویراتی تعاون پر مبنی شراکتداری قائم کی اور چین پاکستان اقتصادی رہداری کی بنیاد رکھی اگرچہ دونوں ممالک نے بنیادی دھانچے توانائی اور دیگر شعبوں میں تعاون کیا ہے تبی اور سہت کی دیکھبال کی تبادلوں نے بھی نتیجہ خیز نتائج حاصل کیے ہیں 20 ستمبر 2018 کو اسلامباد پاکستان میں لیونگ ڈونر لیور ٹرانسپلانٹ آپریشن جاری رہا چین اور پاکستان کے مائرین نے اس آپریشن کو چھے گھنٹے مشترکہ طور پر جاری رکھا چیف سرجن چوچی چوین کی ایک لمحے کے لیے بھی آرام کرنے کی ہمت نہیں ہوئی پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہائپائٹائٹس بی اور سی سمیت جگر کے مریض کافی زیادہ ہیں لیکن ملک میں سالانہ جگر کی پیونتکاری کے دو سو سے زائد کیسز نہیں ہیں 2015 اور 2016 میں پاکستانی سفارت خانے سے لوگ ممکنہ تعاون کے لیے ہمارے ہسپتال آئے یہ بات زیرے بحث آئی کہ شاید سب سے بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ پاکستانی ٹیم ہارڈ ویئر مہیا کرے اور ہم جائے وقوعہ پر جا کر تقنیقی مدد فرہام کریں گے اور پھر ان مریضوں کا علاج کیا جا سکے گا پاکستانی ٹیم کی دعوت پر چو ساب 2018 سے تقریباً ہر ماہ اسلامباد کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور ایک دن میں دو یا تین آپریشن ان کا معمول بن گیا ہے جگر کی ٹرانسپلانٹ سرجریوں کی کل تعداد چالیس سے زیادہ ہے چونکہ تمام اتیاد رشتہ داروں کی جانب سے ہوتے ہیں ایک آپریشن میں دو افراد ہوتے ہیں ایک ڈونر اور ایک وصول کرنیدہ چوچی چوین نہ صرف خود سرجری کرتے ہیں بلکہ پاکستانی عملے کو بھی جلد از جلد تشخیص آن سٹیج آپریشن اور پوسٹ آپریٹیو منیجمنٹ سمیت طریقہ کار سے آگاہی میں بھی رہنمائی کرتے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا تعاون بہت کم ہوتا ہے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ چین میں بھی چینی پروفیسرز اور ڈاکٹروں نے دوسرے ممالک کے ساتھ اس قسم کا تعاون نہیں کیا ہے آنے والے برسوں میں ہم مزید تعاون کر سکتے ہیں خاص طور پر میڈیکل کے میدان میں اور دونوں فریق ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں یہ یک طرفہ نہیں ہے چین اور پاکستان کے ماہرین کی ذریعے تعمیر کردہ یہ لائف کاریڈور نہ صرف ڈاکٹروں کی ہمدردی کے حقیقی ماننی کا ترجمان ہے بلکہ دونوں ممالک کے مابین توس دوستی کی ایک امدہ داستان بھی رکم کی ہے تیری تیری زندگانی ہے ہماری دوستی میری تیری زندگانی ہے ہماری دوستی شیر پڑتا یہ بزرگ آدمی چانگ شیشوان ہے یہ چین میں اردو کے واحد شائر ہیں اردو زبان کے ساتھ ان کی داستان کا آغاز انیس سو پچاس کی دہائی میں ہوا تھا چین اور پاکستان نے 1951 میں سفارتی تعلقات استوار کیے 1954 میں چین نے ہم آہنگی اور غیر ملکی تبادلوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیکنگ یونیورسٹی میں اردو زبان کے ٹیلنٹ کی تربیت شروع کی 1963 میں بیجنگ براڈکاسٹنگ انسٹیٹیوٹ نے بھی اردو میجر قائم کیا چانگ شیشوان 1960 کی دہائی کے آوائل میں در حقیقت بیجنگ براڈکاسٹنگ انسٹیٹیوٹ میں جرنالزم این ایڈیٹنگ میجر کے سٹوڈنٹ تھی اردو سیکھنا ایک ذمہ داری تھی ہم شعبہ صحافت کے چھے یا سات طلبہ اور بین الاقوامی ریڈیو سٹیشن کے تین طلبہ کو ایک کلاس میں منظم کیا گیا تھا اور پاکستان کے ایک ماہر کو ہمیں براہ راست تعلیم دینے کے لیے مدعو کیا گیا تھا اردو میں فارغ التحصیل ہونے کے بعد میں نے کام کے دوران اردو کے لیے احساسات محسوس کیے چونکہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہے اس لیے مجھے پاکستان سے بھی پیار ہے یونیورسٹی سے فارغ تحصیل ہونے کے بعد چانگشی شوان چائنا پیکٹوریل میں شامل ہوئے ان کا کام چینی مسعودوں کا اردو میں ترجمہ کرنا تھا اتفاق سے چانگشی شوان اردو شائری کے ساتھ رابطے میں آ گئے تب سے شائری کرنا ان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن گیا ہے میں نے انیس سو اناسی میں اردو شائری شروع کی انیس سو ستاسی میں ایک پاکستانی سفیر اور شائر چین میں تائنات ہوئے وہ یہاں انیس سو اکانوے تک مقیم رہے اپنے عہدے کی مدت کے دوران پاکستانی سفارت خانہ اکثر شیرو شائری کی محفلے منقید کرتا اور مجھے تقریبات میں شرکت کے لیے مدو کیا جاتا تھا جہاں میں اپنی نظمیں سناتا تھا آہستہ آہستہ سب سے پذیرائی ملی انیس سو اٹھانوے میں پاکستان اکیڈمی آف لٹریچر نے چانچی شوان کا اردو شہری مجموعہ شائع کیا جو کسی بھی غیر ملکی کا پاکستان میں شائع ہونے والا واحد اردو شہری مجموعہ بھی ہے انیس سو اٹھانوے میں جب چینی مصنفین کا ایک وفت پاکستان کا دورہ کرنے جا رہا تھا مصنفین کی انجمن نے مجھے اطلاع دی کہ میں بھی جا رہا ہوں پاکستانی فریق نے اعلان کیا کہ پاکستان میں میری کتاب کی تقریبیں رونمائی ہوگی اور میں وہاں گیا ہم راولپنڈی کے پرل کانٹینینٹل ہوتل میں ٹہرے راولپنڈی اسلام آباد کے ساتھ ہی ہے جو بعد میں جڑما شہر کہلائے جس ہوتل میں ہم ٹہرے تھے اس کی دیوار پر نو حرفوں پر مشتمل ایک نعرہ لکھا تھا چانچی شوان ہمارا شائع ہے اور ہر لفظ تقریباً ایک مربع میٹر پر مشتمل تھا چانچی شوان جنہوں نے درجنوں بین الاقوامی اردو مشاعروں اور ادبی کانفرنسوں میں شرکت کی ہے پاکستان میں ایک مشہور شاعر ہیں ان کی شہری تخلیقات اور چین اور پاکستان کے مابین سکافتی تبادلے کے فروغ میں شراکت کے اطراف میں پاکستانی حکومت نے انہیں نشانے پاکستان اور سٹار آف تک گریٹ لیڈر آف پاکستان سے نوازہ ہے چانچی شوان دو ہزار میں چائنہ پکٹوریل سے ریٹائر ہوئے انہیں نے استاد کا شعبہ منتخب کیا اور چین پاکستان دوستی کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہے چانچ صاحب ایک بہت امدہ شخصیت کے حامل ہیں وہ خاص طور پر خود کو عملی تحقیق کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہیں طلبہ کے لیے خاص طور پر فکرمند اور ذمہ دار ہونے کے ان کے خلوص جذبے اور رویے کا مجھ پر بڑا اثر پڑا ہے چو یوان گریجویشن کے بعد اپنے استاد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے بیجنگ فارن سٹیڈیز یونیورسٹی میں اردو تدریز سے منسلک ہو گئیں میرے خیال میں دو ممالک دو افراد اور دو ثقافتوں کے مابین باہمی رابطے میں مفاہمت کو فروغ دینے کے لیے زبان ایک بہت اچھا ذریعہ ہے زبان سیکھنے کے لیے اس کے پیچھے کی ثقافت کو سیکھنا بہت اہم ہے ہم مختلف نظاموں اور مختلف ثقافتی پسمنظر کے تحت اہنی دوستی رکھتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ ذمہ داری مستقبل میں نوجوان نسل کو منتقل کی جا سکتی ہے اردو زبان ایک کڑی بن گئی ہے جس کی بدولت چین اور پاکستان کے مابین دوستی، باہمی تبادلوں اور افہام و تفہیم کی عمل سے گزرتی ہے دوہزار دست میں چین نے روشن سفر پاکستان سرگرمی کا آغاز کیا اس کے بعد دو سالوں میں چینی پپلز انجمن برائے دوستی نے غیر ملکی ممالک کے ساتھ اسلام آباد اور دیگر علاقوں میں موزی امراض کے مجموعی طور پر ایک ہزار آٹھ آپریشن انجام دینے کے لیے آنکھوں سے متعلق چینی تبی ٹیمیں بھیجیں جو چین پاکستان دوستانہ تبادلے اور تاون کی نمائی سرخی بنی انتیس مئی دوہزار گیارہ میں پیکنگ یونیورسٹی پاکستان ریسیس سنٹر میں پہلا چین پاکستان یونیورسٹی سٹوڈنٹ فورم منقد ہوا نئے دور میں چین پاکستان تعلقات میں نوجوانوں کے کردار کے موضوع پر چین اور پاکستان کے سو سے زائد یونیورسٹی طلبہ نے چین پاکستان دوستی کی تاریخ کا جائزہ لیا اور مستقبل کے تبادلوں اور تعاون پر تبادلائے خیال کیا چینی لفظ پانگ جیسا کہ پانگ یو چینی زبان نہیں اس کا مطلب ہے دوست ایسا دوست جو ایک دوسرے کی حمایت اور مدد کریں یہ دونوں ممالک کے عوام کے مبین دل سے دل کا رشتہ ہے ہم ثقافتی تبادلے عوام سے عوام روابط اور دونوں ممالک کے مبین سیاحت کو فروغ دیتے رہی ہیں مجھے ایک نئے تاریخی نکتہ آغاز پر کھڑے ہونے اور چین پاکستان دوستی یہ حجوع کو فروغ دینے کے مقصد کو آگے بڑھانے پر مکمل اعتماد ہے مجھے امید ہے کہ دونوں ممالک کے عوام چین اور پاکستان کے مبین سفارتی تعلقات کے قیام کی ستری سالگیرہ کے موقع پر ایک دوسرے سے سیکھنے دعون کو مستحکم کرنے عوام سے عوام کے مبین تعلقات کو فروغ دینے کے ایک موقع کے طور پر منائیں گے تاکہ چین اور پاکستان کے مبین اہنی دوستی کو آگے بڑھایا جا سکے غیر سرکاری تباگلوں اور باہمی سیکھنے نے چین پاکستان دوستی کی ایک طویل تاریخ رکم کی ہے اور دونوں ممالک نے آٹھ، عدب اور تعلیم کے شعبوں میں تباگلوں میں بتدریج اضافہ کیا ہے ثقافتی یکجیتی کے ذریعے جنم لینے والے بندن لوگوں کے مابین ایک مضبوط اور مستحکم رہداری کی طرح ہیں جس سے مشترکہ مستقبل کی حامل چین پاکستان کمیونٹی کی تعمیر کے لیے راہ ہموار ہوگی پاکستان میں اسی لاکھ سے زیادہ گھرانے لائف سٹاک سنت سے منسلک ہیں اور ونگی آمدنی کا تندیس سے چالیس فیصد حصہ اس سنت سے حاصل ہوتا ہے گزشتہ برسوں میں لائف سٹاک سنت کاشتکاری کی سنت کو پیچھے چھوڑ کے ذریعی ویلیو ایڈیشن میں سب سے بڑا ذریعہ بن گئی ہے چین اور پاکستان دونوں گوشت درامت کرنے والے بڑے ممالک ہیں لیکن ان کے ترمیہ گوشت کی دیجارت بہت کم ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے حال ہی میں چین پاکستان ذریعی و سنتی انفرمیشن کے ایکسچینج پلیٹ فورم پر گلابانی اور ماہیگیری کا ایک فورم مناقض ہوا جس میں دونوں ممالک کے متعلقہ ماہیرین نے اس مسئلے پر تبادلائے خیال کیا چین نے ابھی تک پاکستان پاکستان سے گائے کے گوشت کی درامت شروع نہیں کی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ابھی بھی چین کی جانوروں سے متعلق ملکوں یا خطوں کی اس فیرست میں شامل ہے جہاں سے جانور چین میں داخل ہونا منع ہے پاکستان کے جانوروں کی بیماری سے پاک زون کی ترقی کی کیا صورتحال ہے دوہزار انیس میں چین اور پاکستان نے پاؤں اور مو کی بیماریوں سے پاک فری زون بنانے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے جس کے تحت پاؤں اور مو کی بیماری کو کنٹرول کرنے اور اس کے خاتمے کے لیے پاکستان دوسرے سے تیسرے مرحلے کی طرف بڑھے گا اور ویکسینیشن کے ذریعے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے چین نے تیکنیکی مدد فراہم کی ہے چینی تحقیقی ادارے پاکستان کو ہائی ٹیک معلومات فراہم کر رہے ہیں محصر ویکسینوں اور تربیت یافتہ اہلکاروں کے ذریعے پاکستان سند یافتہ گوشت اور دودھ کی مسنوات تیار کر سکتا ہے جو پاؤں اور مو کی بیماریوں سے پاک ہوں یہ ہمارا بنیادی حدف ہے ہم بلوچستان اور پنجاب کے صوبوں میں ایف ایم ڈی سے پاک علاقوں کے قیام اور چائنہ کسٹم اور کرنٹینہ آتھارٹی کے تعاون سے بیماریوں سے پاک جانوروں کے لیے علاقوں کی تعمیر کا منصوبہ رکھتے ہیں ہم انفرمیشن اور اہلکاروں کے تبادلے کے مزید امکانات تلاش کریں گے موسیقی